پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب وہ اللہ میرا دوست ہے تو دوست میری روح کو قبض کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب یہ بات کی تو فرشتہ لا جواب ہو گیا کہ بات تو صحیح ہے محبوب محبوب کی روح کیوں نگاہ لے گا زندہ سلامت محبوب ہستا بستا پھر رہا ہے کیوں دوسرا دوست کی جان لے گا فرشتہ چھپ ہو گئے واپس چلا گیا کہا گیا رب زلجلال تیرا دوست ابراہیم تو یوں کہتا ہے کیا بات کرتے ہو بھلا دوست بھی دوست کی روح قبض کرے گا محبوب محبوب کی جان لے گا یہ کوئی بات ہے اللہ تبارک بتایا فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے جاؤ ہمارے دوست سے کو کیا دوست دوست کے بار آنے سے بھی کوئی کوئی عذر کرے گا محبوب محبوب کے پاس بلائے تو کیسا محبوب ہے جو محبوب کے پاس نہ آنا چاہے جب فرشتہ یہ آ کے کہتا ہے کہا کہ رب زلجلال فرماتے ہیں کیسا وہ محبوب ہوگا جو محبوب کے پاس نہ آنا چاہے بھئی یہ سنا کہ اچھا بس میں اپنے محبوب کے پاس جانے کو تیار ہوں اس لئے کہ دنیا میں جس کی محبت کا نعرے لگائے ہیں دنیا میں جس کی محبت کے لیے آگ آگ کو گلے گلزار کیا ہے دنیا میں جس کی محبت کے لیے اس کے مخالفین بغا باغیوں کے بوت تو توڑے ہیں دنیا میں جس کی محبت کے لیے ابراہیم نے سارے مجاہدے کیا ہیں آج وہ محبوب اپنے آغوش میں بلاتا ہے تو کیسے ہو سکتا کہ محبوب محبوب کے پاس نہ جائے اور محبت کا تو عالم یہ ہے کہ چلے جا رہے ہیں ایک چرواہ وہ بکرییں چرا رہے ہیں کیونکہ حضرت عبرہیم بکرییں تھی آپ کی بکریوں کا روزگار تھا بکرییں چرا رہے ہیں ایک شخص پاس سے گزرا اور یہ تصویح پڑھ رہا تھا سبحانہ ذی الملک والملقوت سبحانہ ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والجبروت یہ تصویح تراوی کے اندر جو آپ الافحاظ پڑھتے ہیں جب یہ سنا تو عبرہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ ایک شخص مسافر پڑھ رہا ہے جلدی سے دوڑے بھائی یہ تم نے کیا پڑھا ہے تُو نے میرے محبوب کا نام میرے دوست کا نام اتنی خوبصورتی سے لیا ہے یار ایک مرتبہ سنا دوا ہوں نے کہا بھائی نہیں پہلے تو فری میں سنا دیا تھا اب فری نہیں ہوگا تیہ کرو کیا دوگے سوچنے لگے کہ میرے پاس کیا ہے کہا کہ میرے پاس یہ بکریوں کا ریورڈ ہے تو آدھا ریورڈ بکریوں کو تجھے دے دوں گا کہا ٹھیک ہے اب اس مسافر نے یہ کلمات پڑھے سبحانہ زل عزتی وال سبحانہ زل عزتی وال والعظمتی وال جو والجبروتی ساری تصویح پڑھیں جب یہ تصویح پڑھی آدھا ریورڈ دے دیا لیکن بے قراری اتنی کہ اس محبوب کا نام اتنی خوبصورتی سے اس لئے کہ جب محبت سچی ہوتی تو محبوب کا نام بار بار سننا چاہتا ہے کہا کہ باقی آدھا ریورڈ دے دوں گا کہا اچھا چلو انہیں پھر پڑھ دی سبحانہ زل عزتی وال قدرتی پھر پڑھ دی آدھا ریورڈ دے دیا فرمایا لیکن کہ یار اتنا لطف ہا رہا ہے کہ تُو میرے محبوب کا نام کتنی شان سے لے رہا ہے یار ایک مرد بار پڑھ دے پڑھ دیا کہتا آپ کیا دوگے کہا کہ میں اپنا آپ بھی دے دوں گا میں انہی بکریوں کا چروہ بن جاؤں گا تیرے نوکر بن جاؤں گا لیکن یار میرے محبوب کا نام پھر لے رہا اور نے فرمایا کہ یہ بکریوں بھی تجھے مبارک تیرا آپ بھی تجھے مبارک میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں میرے اللہ نے مجھے کہا کہ جا میرے اس خلیل کا امتحان لے کے دیکھ دیکھ کیسے امتحان میں پاس ہوتا ہے میرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اللہ اکبر کہا کہ میں کچھ لے نہیں ہوں میرے نام پر سارا کچھ قربان کر دی ہے یہاں تک اپنی جان بھی قربان کر دی ہے تو یہ ابراہیم خلیل اللہ لیکن موت کے وقت فرما رہے ہیں کہ کونسا ایسا محبوب محبوب کی جان لے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی تو اللہ ہے کہا کہ کونسا ایسا محبوب ہے جو محبوب سے ملنا نہیں چاہے گا کہا کہ ابھی جانے کو تیجا موسیقی